اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے چینل پراپرٹی گائیڈ اور بزنس آئیڈیاز میں امید ہیں آپ سب خیلیت سے ہوں گے تو ناظرین آج آپ کے لیے جس کالونی کا ریویو اور اس کی فوٹیج اور یہ ویڈیو میں لے کے آیا ہوں اس کا یہ کشادہ روڈ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی یہاں پہ کالونی کا آغاز نہیں ہوا ابھی کچھ سو گز کے فاصلے کے اوپر اس کا بورڈ آویزہ ہوگا جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا نام ہے لائلپور ایوینیو ناظرین یہ ایک خوبصورت کالونی ہے اور یہاں پہ مختلف کٹنگز میں پانچ مرلا تین مرلا دس مرلا میں پلوٹ اویلیبل ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا مین بولیوارڈ ہے ایک سائٹ کے اوپر ڈیلرز کی یہ شاپس ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مختلف دفاتر ہیں اور وہ سامنے ایک بناوا گھر بھی آپ کے سامنے ہے کافی سارا کرین ایریا اس کالونی میں دیا گیا ہے یہ فیصلہ بات کے ایک آئیڈیل لوکیشن جھانگ روڈ کے اوپر واقعہ ہے سوری جڑا والا روڈ معافی چاہتا ہوں جڑا والا روڈ کے اوپر یہ واقعہ ہے تو یہ کالونی متناسب سے فیملی کے لیے اور درمیانے جو بجٹ رکھتے والے لوگ ہیں ان کے لیے بہت ہی شاندار اوپرچونٹی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں بائیک کے اوپر آپ کو ایک چھوٹا سا ٹور کرواتا ہوں کالونی کا یہ اس کا فرسٹ راؤنڈ آباؤٹ ہے اور یہ ابھی ہم انٹر ہو چکے ہیں یہ بلوک میں لائلپور ایوی نیو جڑا والا روڈ اس کے ایک بلوک سے ہم گزر رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں طرف یک رویا سڑکیں ہیں اور درمیان میں گرین بیلٹس ہیں اور اگر آپ دیکھ سکیں اس گھر کے ساتھ ہی آپ کو شاید دور سے مسجد نظر آری ہوگی پہلے جو گزر چکی ہے یہ ابھی ان کا ٹینکر کھڑا ہوا ہے سوسائٹی ہی کا اس پوری سوسائٹی میں انڈر گراؤنڈ وائرنگ ہے چار دیواری ہے مسجد ہے اور سوئی گیس بھی دینے کا وعدہ انہوں نے کیا ہوئے ہے جو کہ ڈیمانڈ نوٹس ان کے مضابق جمع کروا دیا ہے یہ سیکنڈ راؤنڈ آباؤٹ آگیا ہے اب میری رائٹ سائٹ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بی بلوک ہے اور لیفٹ سائٹ کے اوپر اے بلوک ابھی اس کی ایک ایک ایکسٹینشن انہوں نے کی ہے جس کا نام انہوں نے سی بلوک رکھا ہے میں بھی آپ کو سی بلوک کی طرف لے کے جا رہا ہوں اور یہ دیکھئے یہاں تک ڈیویلپمنٹ کا کام ختم ہو چکا ہے اور بی بلوک میں اور یہ یہاں سے اب سی بلوک شروع ہو چکا ہے سی بلوک کے اندر لیوننگ کا کام ہو چکا ہے سڑکیوں کے اوپر کیری ڈال دی گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے اس سے یہ لنک سڑکیں نکلیں گی اور کمپنی کا یہ کہنا ہے کہ ایک ماں کے اندر اندر ہم آپ کو اس کی ڈیویلپمنٹ کمپلیٹ کر کے دیں گے اس بلوک کی ناظرین یہ جو بلوک ہے یہ انویسٹمنٹ کے لیے بہت ہی بہتر ہے کیونکہ پیچھے آپ نے دیکھا کام ان کا کافی اچھا ہے ایس ایس ڈیویلپرز اس کو آن کر رہے ہیں یہ آل ریڈی بسم اللہ گارڈن کے نام سے ایک اچھی سوسائیٹی جڑا والا روڈ کے اوپر ہی لاؤنج کر چکے ہیں جہاں پہ سو فٹ کے روڈ ہیں اور شاید فیصلہ باز کی باہت سوسائیٹی ہے جس میں اتنے کشادہ روڈز دیئے گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے مشین گری یہاں پہ کڑی ہے اور کام یہاں پہ تیزی سے جاری ہے بارشوں کے سبب کچھ کام میں تاخیر ہوئی یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اے بلوک کا ایک چھوٹا سا پارک اور یہ میں مین بولیوارڈ سے پریبیس لائن کے اوپر جو اس کی بیک سائیڈ والی سڑک بنتی ہے اس کے اوپر آ چکا ہوں اور میری دائیں جانب آپ پاک دیکھ سکتے ہیں اور دائیں جانب کے اوپر مختلف پلوٹس اویلیبل ہیں مختلف سائزز کے ناظرین مزے کی بات یہ ہے کہ جو میں سی بلوک آپ کو بتا رہا ہوں اس کالونی میں پہلے تین مرلہ کی کٹنگ نہیں تھی یہ اب انہوں نے ایکسٹینشن میں اور اس کے لاسٹ لائن کے اوپر تین مرلہ کی کٹنگ دی ہے جو کہ درمیانی آمدی والے لوگوں کے لیے بہت ہی خوشائن اقدام ہے کمپنی کی جانب سے روڈز کی صورتحال آپ کے سامنے ہے سٹریٹ لائٹس آپ دیکھ سکتے ہیں بجلی انڈر گراؤنڈ ہے جو کہ آج کر بہت ہی کم سوسائیٹیز میں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے بہرحال اس کے فیچرز کے حساب سے یہ کالونی انتہائی مناسب ہے اور ایک اور بات آپ کو بتاتا جاؤں اگر اس کا تقابلی جائزہ ہم لیں تو اس کے ساتھ ستارہ پارسوٹی لگتی ہے اور ستارہ پارسوٹی میں اس وقت مرلے کا ریٹ جو ہے وہ تیرہ لاکھ روپے ہے جبکہ یہاں پہ جو اس وقت فی مرلے کا ریٹ ہے جو کمپنی ریٹ ہے وہ ساڑھے ساتھ لاکھ روپے ہے اب کوئی دوست اگر سیل کرنا چاہے تو آپ کو اون پہ دیکھ سکتے ہیں اس میں پچیس ہزار پچاس ہزار اتنا اون بھی ہو سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لاسٹ نائن آئیس میں تین مرلہ کے گھر بنے میں ہے ملکل سامنے آپ نے ایک گھر دیکھا یہ ایک اور گھر میں آپ کو ابھی یہ دکھاتا ہوں یہ دیکھئے یہ ایک گھر یہ پانچ مرلہ میں بناوا ہے اور ابھی یہ میری دوسری سائٹ کے اوپر اگر آپ دیکھ سکیں تو یہ گھر جو سپینش سٹائل میں ہے یہ تین مرلہ کی کٹیگری میں ہے اسی طرح سے یہ سٹریٹ کوٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا تھرڈ راؤنڈ آباؤٹ ہے اور اس سے آگے آپ یہ سات مرلہ دس مرلہ اور آگے میں بھی آپ کو یہ اس کا یہ بلوگ کا ایکسٹریم جو سائٹ ہے اس کا پارک آ چکا ہے اور اس کے اوپر آپ دیکھئے اور یہ ہم سٹریٹ جا رہے ہیں یہ میں آپ کو لیفٹ اور رائٹ دونوں سائٹیں ہی اس کی چیک کروا رہا ہوں سٹریٹ لائٹوں سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا اور یہاں سے ٹین لے کے میں ابھی آپ کو اس پارک کے ساتھ کنسٹرکٹیڈ ایک گھر بھی دکھاتا ہوں آپ کو تھوڑا سا آپ کو کنسٹرکشن کا اندازہ ہو جائے یہ دیکھئے انتہائی خوبصورت گھر اس سوسائٹی میں بن رہے ہیں ساری نئی کنسٹرکشن ہے کیونکہ نئی سوسائٹی ہے تو اس اعتبار سے یہ بہت ہی عالی ہے کیونکہ مین روڈ کے ساتھ لنکڈ ہے اور جڑھا والا روڈ ابھی اس کی گرانٹ بھی سنکشن ہو چکی ہے کافی حد تک نائنٹی پرسنٹ روڈ بن چکا ہے ٹین پرسنٹ کہیں مسائل ہیں وہ بھی شاید اس بجڈ میں پولیٹیکل سٹیبلیٹی آ جائے گی تو یہ حالات بھی جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے اور یہ چیزیں مینیجڈ ہو جائیں گے یہ مختلف گھر آپ کے سامنے ہیں جو کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس سے آپ کو آئیڈیا ہو سکتا ہے ڈیویلپنٹ کا بھی اور کنسٹکشن کا بھی روڈز کی ڈیویلپنٹ بھی آپ کے سامنے ہے سکریٹ لائٹس بھی آپ کے سامنے ہیں میں کیمرہ گھما کے کوشش کر رہا ہوں کہ میں جتنے میکسیمم گھر اور جتنا میکسیمم اس کا ایریا اس میں لے سکوں آپ کو دکھا سکوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے تو اس وقت بھی آپ دیکھئے کہ تیرہ لاکھ روپے اگر ستارہ پاک فٹی کا ریٹ ہے تو یہاں پہ اگر ساڑھے ساڑھ ہے تو وہاں پہ کافی ہیوی ڈیفرنس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں اچھی گنجائش موجود ہے انویسٹرز کے لیے بھی اور جو لوگ اپنے گھر بھی بنانا چاہیں یہاں سے اب یہ واپسی کا راستہ ہے یہ دیکھئے تقریباً لیٹ کلومیٹر ایک کلومیٹر کا فاصلہ ہے مین روڈ سے اور یہ ساڑھی سڑھے سوسائٹی والوں نے دی ہے یہ دیکھئے یہاں پہ یہ بورڈ لگاوا ہے ایس ایس ڈی ویلپر کا لائل پور ایوینیو اور یہاں سے ہم جیسے ہی ٹن لیتے ہیں لائل پور ایوینیو اس روڈ سے تو یہ سامنے یہ گورنمنٹ گرز کالج ہے کیونکہ آپ کو شاید دکھا ہے یا نہیں تو یہاں سے ہم نکل کے یہ مین جنہ والا روڈ پہ آگئے اور یہاں پہ بھی اس کا بورڈ آویزہ ہے ویڈیوز دیکھتے رہیے اور اپنے خیالات کے اظہار کرتے رہیے کومنٹ باکس میں جواں میں یاد رکھئے اللہ حافظ